اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھیں کہ دو ویلیو بریکٹ کے اندر ہوتی ہیں ایک ویلیو بریکٹ کے باہر ہوتی ہے جو باہر والی ویلیو ہے یہ 3 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے کو ہم نے 5 سے بھی کرنا ہے یہ 3 ملٹیپلائے بھائی 5 3 ملٹیپلائے بھائی ایکل یعنی یہ کس کے ایکل ہوتے ہیں 3 کو پہلے پہلے نمبر سے ملٹیپلائے کرنا ہے پھر 3 کو دوسرے نمبر سے ملٹیپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے نا پہلے اس کو اس سے ملٹیپلائے پھر اس کو اس سے ملٹیپلائے یہ دیکھیں 3 کو پہلے 5 سے کریں گے تو یہاں 5 آجئے گا پھر 3 کو 4 سے کریں گے تو یہاں پہ یعنی کہ 3 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہلا نمبر کیا آنا ہے 3 یہ والا 3 انہوں نے یہاں میسے ہی کر دیا ہے تو یہ ہم نے خود سے فل کرنا ہے تو جو نمبر باہر ہوتا ہے نا وہ دونوں کے ساتھ اندر والے دونوں سے ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کے درمیان میں جو سائن ہوتا ہے وہ یہاں پہ سائن وہی سائن آ جاتا ہے اب نیکس دیکھیں جو نمبر باہر ہوگا وہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا باہر والے نمبر نے اس والے نمبر سے بھی ملٹیپلائی ہونا ہے یعنی بریکٹ کے جو باہر ہوتا ہے وہ اندر والے بریکٹ کے دونوں سے ملٹیپلائی ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کونسا نمبر نہیں ہے جو یہاں پہ شور ہے باہر والا نمبر پہلے 7 سے ملٹیپلائی ہونا یہاں پہ تھا یہاں سے مندازہ ہو رہا ہے کہ یہ 2 ہے جو بھی یہاں پہ ہوگا اس نے پھر 7 سے ملٹیپلائی ہونا ہے جو بھی یہاں ہوگا اس نے پھر مائنس 3 سے ملٹیپلائی ہونا ہے 3 سے ہونا ہے سوری یہ جو مائنس ہوتا ہے یہ درمیان میں یہاں پہ آجاتا ہے تو باہر والا کون سا نمبر ہے جو باہر والا نمبر ہے وہ یہاں پہ ہمیں تو شو ہوتا ہے کہ جو باہر والا نمبر ہوتا ہے وہ دوسری طرف دو دفعہ آرہا ہوتا ہے جیسے اوپر والے کوارٹین میں نے دیکھا تھری تھا نا تھری ادھر بھی آرہا تھا تھری ادھر بھی آرہا تھا باہر والا نمبر دو دفعہ آتا ہے جو اندر وال نمبر ہوتے ہیں وہ ایک ایک دفعہ ہی آتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں باہر ٹین ہے تو اس کا ملہacon ٹین پہلے ادھر سے ملٹیپلائے ہوگا اس کے ساتھ تو یہاں پہ کونسا نمبر ہوگا یہ ہمیں یہاں سندازہ ہوگا کہ جو باہر والا نمبر نے تو ادھر شروع گیا یہ والا نمبر پہلے سے ملٹیپلائے ہوگا یہ دونوں نمبر یہاں پہ آنے ہیں پھر یہ باہر والا اور یہ دوسرا نمبر یہاں پہ آنے ہیں تو آپ ٹین جو ہے پہلے اس نمبر سے ملٹیپلائے ہوگا ٹین ملٹیپلائے ہوگا یعنی کہ پہلا نمبر یہاں پہ ایٹ ہے پھر ٹین اس نمبر سے ملٹیپلائے ہوگا یہاں پہ نمبر کونس ہے ٹین ملٹیپلائے ہوگا تو 10 multiply by 2 ہے تو یہاں سے میں دادا ہوتا ہے جو پہلی بریکٹ کے بعد بلا ہوتا ہے وہ پہلا نمبر ہوتا ہے جو دوسری بریکٹ میں دوبار بلا ہوتا ہے وہ دوسرا نمبر ہوتا ہے تو ان کے درمیانے پلاس ہا تو یہ بلاس یہاں پہ آئے گا آپ دیکھیں باہر والا نمبر 4 سے multiply بے ہوگا یعنی 11 4 سے multiply بے ہوگا پھر 11 اس نمبر سے بھی multiply ہوگا جو نمبر یہاں پہ ہے تو 11 یہاں پہ نمبر ادھر تو نہیں ہے لیکن وہ نمبر انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے 3 ہے تو ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک نمبر 4 ہے بریکٹ کے اندر دوسرا نمبر 3 ہے اور یہ جو منس کا سائن ہے یہاں پہ درمیان میں آجئے گا اب یہاں اس کے کچھ اور بھی distributive کے جو ہیں laws آپ solve کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوجئے گا کہ یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے question number 6 ہے verify the distributive law of law in the following تو یہ بھی distributive law ہے distributive law میں یہ ہوتا ہے کہ باہر والا نمبر جیسے 4 7 سے multiply ہو گیا پھر 4 3 سے multiply بھی ہو گیا یہاں پہ ہم نے اس میں تو blanks تھی نا اوپر والے پارٹ میں ہم نے خود سے fill کرنا تھا اسی فارمولے کے مطابق لیکن یہاں fill نہیں کرنا جو کچھ بھی دونوں سیڈے انہوں نے دی ہوئی ہیں ہم نے simple ان کو solve کرنا ہے یہ ساروں میں ہم نے simple ان کو solve کر کے یہ verify کرنا ہے کہ اس کی left side کا answer اور right side کا answer آپس میں equal ہیں تو میں تمہیں solve کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم ان کی bracket کو ہم نے solve کرنا ہوتا ہے تو اگر bracket ہیں تو bracket کے اندر پہلے ان کے 7 plus 3 10 ہوتا ہے تو جب ایک number رہی ہے تو پھر bracket کی ضرورت نہیں ہے تو اب ان کو next multiply کریں گے 10 کو 4 سے multiply کیا تو 40 equal آتا جائے گا یہ equal درمیان میں اگر درمیان میں equal ہو تو پھر شروع میں equal نہیں آتا آپ پہلے bracket والے کو solve کریں 7 4 the 28 پلس اب اس bracket والے کو عرص میں solve کریں 4 3 the 12 28 میں 12 پلس کریا تو 40 آتا ہے تو دیکھیں دونوں side کی answer equal آگے تو یہ یہ prove ہو گیا کہ left hand side equal to right hand side یہ ہمارا verified ہو گیا یہ approved ہو گیا تو اس والے part میں ہم نے بس جو math کے rule رہے ہیں rule ایک جتنے ہی ہوتے ہیں چاہے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں پھر بھی rule ہوئی ہے چاہے ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں چاہے ہم حرونا آباد میں بیٹھے ہیں چاہے ہم الہور میں بیٹھے ہیں چاہے گاؤں میں بیٹھے ہیں تو rules ایک جی جتنے ہوتے ہیں جہاں مرزی ہم بیٹھے ہوں تو اب اس میں دیکھیں کہ پہلے ہم bracket والے کو solve کرنا ہوتا ہے 8 سے 5 minus کیا 3 multiply یہ ابھی ہم left side کو solve کر رہے ہیں تو left side میں یہ 12 بجی ہے اب 12 کو 3 سے multiply کیا تو 12 3 دا 36 تو اب دوسری طرف دو bracket ہیں تو ہم اس bracket کو پہلے solve کریں گے اور ان کو بھی solve کر کے دونوں کی answer نیچے آجیں گے 12 کو 8 سے multiply کیا 12 8 دا 96 ہوتا ہے اب 12 کو 5 سے multiply کیا 12 5 دا 60 اس bracket کا answer یہ آگیا اس bracket کا answer یہ آگیا اب 96 میں سے 60 کو ہم minus کریں گے اس میں اس کو minus کیا تو answer آگیا 36 تو اب دیکھیں اس کا answer دونوں سیڈوں کی answer equal آگیا تو ہم لکھ دیں گے left hand side equal to right hand side proved تو جب اس والے پارکم solve کریں گے تو پہلے bracket والے کو solve کیا 9 میں 6 پلاس کریں تو 15 ہوتا ہے multiply by 7 تو 15 کو 7 سے multiply کریں تو 105 تو ان کو آپس میں multiply کریں اس bracket کو آپس میں multiply کریں اس bracket کو آپس میں multiply کریں گے آپس میں multiply کریں گے solve کریں گے 9 7 دا 63 اور 7 6 دا 42 اب ان دونوں کے answer کو ہم آپس میں plus کر دیں گے 5 10 105 اور اس کا 105 تو یہ verify ہو گیا کہ اس کی left side equal to right hand side تو اس والے پارک میں پہلے bracket کا portion solve کیا جاتا ہے تو 3 میں سے 2 minus 1 multiply by 20 یہ درمیان میں equal ایسے ہی آتا جائے گا 20 کو 1 سے multiply کیا تو 20 اب ادھر اس bracket کو solve کریں گے اور اس bracket کے اندر والوں کو solve کریں گے 20 کو 3 سے multiply کیا 60 یہ minus 20 کو 2 سے multiply کیا تو 40 60 سے اب 40 minus کیا تو 20 اب دیکھیں دونوں سائیڈوں کے answer left hand side equal to right hand side تو اس کو بھی verify کرنا ہے verify mean کہ ہم نے اس سائیڈ کا answer اور اس سائیڈ کا answer check کرنا ہے کہ equal آ رہا ہے یا نہیں آ رہا 8 میں 0 plus کیا تو 8 multiply by 6 اب 6 کو 8 سے multiply کر لیں 6 8 دا 48 درمیان میں equal درمیان میں آتا جائے گا 8 6 دا 48 اور 6 0 دا 0 یہ دیان سے کرنا ہے 6 0 دا 0 آ گیا تو یہ verify ہو گیا کہ left side اور right side آپس میں equal ہیں تو اس میں بھی جو math کے rule ہیں اس سے مطابق پہلے ہم bracket کے اندر solve کریں گے 10 میں سے 6 minus کیا تو 4 آ گیا جب ایک number ہے جو پھر bracket کی ضرورت نہیں ہے multiply by 3 4 3 دا 12 تو یہ equal ہے جو درمیان میں یہ equal ایسے آتا جائے گا 10 کو 3 سے multiply کیا تو 30 یہ والا minus اور 6 3 دا 18 اب 30 سے 18 منس کیا تو 12 اب دیکھیں left side کا آنسر اور right side کا آنسر equal ہو گئے تو آپ نے اس طرح سے manipulation ہے hence it is verified that left hand side equal to right hand side ترجمة نانسي قنقر